السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں سی ایس ایس انٹروڈکشن کے بارے میں ہم نے بات کی دی آج سی ایس ایس کے پہلے کمپلسری پیپر یعنی انگلیش اسے پر بات ہوگی انگلیش اسے کے بارے میں بنیادی سوالات اس کو تحریر کرنے کے تمام طریقے آج ڈسکس کریں گے سی ایس ایس میں اسے کا پیپر سب سے مشکل اور اہم تصور کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو لکھنے میں کافی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے جو سوال ہمارے ذہن میں ہے اور جو سب کو شاید معلوم بھی نہ ہو اس کے بارے میں اسے ہے کیا چیز اسے کی میننگ کیا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک پرنچ ورلڈ ہے اس کے معنی ہے مطلب ایک کوشش ہے یہ وہ کوشش ہے جس میں ہم اپنا نکتے نظریہ بیان کرتے ہیں ایک بہترین اسے کو اگر ہم لکھنا چاہے تو اس کے لیے نہایت ہنرمندی اور معلوماتی انداز میں ترطیب دینا بہت ضروری ہے اب کمپیٹیٹیو اگزامینیشن میں اسے کا پیپر جو ہوتا ہے اس میں اسے پچیس سو سے تین ہزار ورلڈ کا اسے تحریر کرنا پڑتا ہے لیکن یہ لیمٹ کوئی پیکس نہیں ہے اگر اگزامینر ہمیں پیپر میں کہتا ہے کہ آپ پچیس سو سے تین ہزار ورلڈ کا ایک اسے تحریر کرے تو یہ کوئی پیکس لیمٹ نہیں ہے یہ اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں جتنا میٹریل ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو ترطیب دے تو مطلب پچیس سو کا اگر اسے ہے تو بائیس سو تویس سو چوبیس سو اس طرح سے ورلڈ کا اسے بن سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹاپک پر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ ٹاپک میں کتنا دم ہیں اس کو کتنا ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس پر نالج کتنا بڑھ سکتا ہے تو اسی لئے یہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے دوسرا جو اہم ایشو ہے سی ایس ایس پی ایم ایس میں انگلیش ایسے کا پیپر جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ماس کا ہوتا ہے پیپر ہنڈرڈ ماس پیپر ہے یہ کمپلسری کا اس میں کئی سارے ٹاپک سمیں دیے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک پر اسے تحریر کرنا ہوتا ہے اسے میں اوپینین دیکھ کر اس کو دلائل سے ثابت کرنا ہوتا ہے اس طرح سے ممتہن کی توجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اسے کے کچھ قسمیں بھی ہیں یہ سارے جو قسمیں ہیں یہ کلاسیپیٹیشن ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹینسز کمپوزیشن اور اس طرح سے کوئی اور بھی چیزیں ہیں جس کے بنیاد پر کی گئی ہے اب انگلیش اسے کے جو سب سے بڑی قسمیں ہیں ہم اس پر بات کریں گے ان کے جو بڑی قسمیں ہیں وہ چار ہیں لیکن ہم صرف اس پر بات کریں گے جو سی ایس ایس پی ایم ایس میں اہمیت کے حامل ہے کیونکہ ٹائم کم ہے تو اس لئے ہم شارٹ شارٹ جو ہے جو ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے اس ٹائپ سر بات کریں گے کہ اسے کے کتنیا ٹائپ سے ہے اس طرح سے ہم پھر پیپر میں اس کا جو ٹاپکس ہمیں ملتے ہیں اس پر ہم پتہ ہمیں چل سکتا ہے کہ کون سا ایسے کرنا ہے یہ کون سا ایسے ہے یہ کون سا ایسے ہے مطلب کس ٹائپ سے ہے تو اس طرح سے اب وہ چار جو قسمیں ہیں اسے کہ وہ ہے پیکچول اور یا سوشل ایسے سب سے پہلا جو ہے پیکچول یا سوشل ایسے ہم کہتے ہیں اس کو دوسرا جو ہے ڈسکرپٹیو ایسے ہے اور تیسرا ارگومنٹیٹیو ہے چوتا جو ہے وہ نیریٹیو ایسے ہے تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ پیکچول یا سوشل ایسے جو ہے اس کے بارے میں توڑا سا بتاؤں کی یہ کیا ہے اس کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے اور اس کو کس طرح سے ایٹیمٹ کریں گے پیپر میں یہ ساری چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس کو جاننا کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں ایسے کے بارے میں اور سارے ممبر جو ہے اس طرح سے سوالات کرتے ہیں کہ ایسے کو کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کتنے ورڈز ہوں گے ہیڈنگ ہوں گے نہیں ہوں گے ان تمام سوالات کے جوابات آج دینے کی پرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو ہے پیکچول یا سوشل ایسے ہیں یہ ایک ایشو بیسٹ اسے ہوتے مطلب ایک ایشو پر بیسٹ ہوتی ہے اب یہ ایشو معاشرتی یا اقتصادی مثلا انگلیش میں ہم کہتے ہیں سوشل یا ایکانومکل جو ایشوز ہوتے ہیں اس پر ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کے مثالیں کیا ہیں گلوبل وارمنگ انرجی کرائسز یہ ایشوز ہے گلوبل وارمنگ ایک ایشو ہے اس طرح سے انرجی کرائسز یہ بھی ایک ایشو ہے تو اس ایشو پر بات ہوگی تو اس طرح اس ایسے کے اس ٹائپ کو ہم کلاسیبیکیشن جو کیا گیا ہے اس طرح کیسز کو ہم پیکچول یا سوشل ایسے میں رکھتے ہیں دوسرا جو ہے اس کے بارے میں اس کے ایٹمٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا چلیں ہوں ساتھ ساتھ اس طرح کیسز میں جو ہم نے ہیڈنگ دینے ہوتے ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس میں ریزنز آپ ایشو جو ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں مثلا اب بات ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ تو گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے اس کے ریزنز کیا ہے ایفیکٹس کیا ہے اس ایشو کے کیا ایفیکٹس سے مطلب انسانوں پر جانوروں پر کنٹری پر کیا کیا ایشو کے ایفیکٹس سے اثرات کیا ہوں گے اس طرح سے پھر جو تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ ہیڈنگ آتا ہے اس میں وہ ہے اس کے کم کرنے کے طریقے جو ریکمینڈیشن سالوشن وہ بھی ہم نے اسے میں دینے ہوتے کہ اس ایشو کو ہم کس طرح سے اگر ہم یہ گرین ایفیکٹ کا بتائے یا یہ گلوبل وارمنگ کا انرجی کریسس کا تو ان سب کا کم کرنے کے ریکمینڈیشن بھی ہم نے اینڈ میں اسے کے دینے ہوتے اور اس طرح کا جو اسے ہوتا ہے اس پر ہم بہ آسانی پچیس سو بائیس سو تیس سو ورڈ لکھ سکتے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو اور سٹڈی آپ کر رہے ہو مطلب کرنٹیشوز پر آپ کی نظر ہو تو اس کے بعد ہم اس پر پچیس سو ورڈ بہ آسانی سے لکھ سکتے اب جو دوسرا ہے ڈسکرپٹیو یہ وہ ایسیس ہوتے ہیں مثلا جس میں ہم کسی چیز کے بارے میں تمام تر تفصیل لکھتے ہیں یہ ایک سکورنگ ایسیس ہوتے ہیں اب کیا تفصیلات مثلا ایکوالیٹیز ہوتے ہیں ہم کسی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایکوالیٹیز ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو وہ ہم سب اپنے آپ سے لکھتے ہیں مثلا اس کی اگر ہم مثالوں پر بات کرے تو پاکستان ایس ایس ای ریچ ان ریسورس